امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام گم شدہ پیدا یا شکنی اسلام کھو چکا ہے اسے ڈونڈو تلاش کرو اور گم ہو گیا ہے کہ مطلب ہی نہیں کہ مارکیٹوں میں گم ہو گیا ہے یا نیو یورک میں گم ہو گیا ہے یا لنڈن میں گم ہو گیا ہے یا یورپ و اسٹریلیا میں گم ہو گیا ہے بلکہ گم ہو گیا ہے یعنی مسلمانوں کے اندر سے گم ہو گیا ہے مدرسوں میں گم ہو گیا ہے مسجدوں میں گم ہو گیا ہے امام بارگوہوں میں گم ہو گیا ہے اور ممرو پہ گم ہو گیا ہے اہل دین کے ہاں گم ہو گیا ہے اصلی اسلام ان کے ہاتھ سے لے لیا گیا چھن گیا اور اس کی جگہ پر ایک ظاہری چھلکہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا اس چھلکے کے ساتھ اپنے آپ کو سرگرم کرو ہمیں اس روح اور لب اسلام کی طرف جانا ہے رجوع کرنا ہے جس کو میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ مکتبی اسلام اس کا عنوان ہے کوئی بہتر عنوان آپ رکھتے اس کا لیکن مکتبی اسلام کی طرف ہمیں آنا ہے مکتبی یعنی ایڈیالوجیکل اسلام جس کے اندر ہر چیز اپنی حکمت اپنے فلسفے کے ساتھ اور اپنے مقام پر ہے اور انسان کو خوش شکل دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیوں تھا کعبہ کیوں بنایا آج کیوں بنایا نماز کیوں ہے جمعہ کیوں ہے روزے کیوں ہیں عبادتیں کیوں ہیں اور دین کا وہ وسیعہ تھا جو نہیں بیان کیا جاتا ہو وہ نظام ابھی ہماری آشنائی صرف احکام کی حد تک اسلام سے آشنائی ہے البتہ ہم تھوڑے سے اس سے بھی پیچھے ہیں عالم اسلام اسلام تک پہنچا ہے احکام کی حد تک پاکستان ابھی رسومات کی حد تک ہے خصوصاً تشیع رسومات کی حد تک اسلام کے قریب آئے ہیں ہم رسومات سے آگے احکام تک جانا ہے لیکن مکتبی اسلام صرف احکام نہیں بیان کرتا بلکہ احکام سے پہلے نظام بیان کرتا ہے نظام ہو پھر اس نظام کے احکام انسان کے لئے ہونے چاہئے آج ہم فسے ہوئے ہیں بینکوں میں نوکری کرنا درست ہے یا نہیں بینکوں میں پیسہ رکھنا درست ہے نہیں بنکوں سے سوٹ لینا درست ہے یا نہیں انہی مسائل میں فسے ہوئے ہیں کیوں اس لیے کہ نظام کسی کا بنا ہوا ہے استعمال ہمیں کرنا ہے ایک طرف دین ایک طرف نظام ہے نظام اور دین میں آپ اس میں کوئی سازگاری نہیں ہے لہذا الجن میں پڑے ہوئے ہیں تو دین سے فقط تائید اور تصدیق کے پتوے لیتے ہیں کہ جو کام ہم دوسرے نظام کے تحت کرتے ہیں تو دین اجازت دے دیں دین کا کام اجازت دینا نہیں ہے دین کا کام خود پہلے نظام بیان کرنا ہے پھر اس نظام کے احکام بیان کرنا ہے اور اس احکام کے مطابق ہمیں نظام کے تحت زندگی بسر کروانا ہے یہ مکتبی اسلام کی موٹی خصصیت ہے تو ہمیں خود ظاہر ہے کہ جس نے نہیں پڑا ہوا مطابق اسلام اس سے نہیں توقع ہمیں ہونی چاہیے میں بعض اور جوانوں سے بھی آرکھ کر رہا تھا کہ بعض ہمارے شخصیات وہ واقعاً بہت عظیم ہیں بہت اچھی شخصیات ہیں انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر خدمتیں کی ہوئی ہیں ہماری توقع آپ ان سے زیادہ ہیں چونکہ جتنی ان کی صلاحیت ہے جتنی ان کی استعداد ہے جتنا انہوں نے سمجھا ہوا ہے اتنا وہ کر رہے ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خمینی بن کے ہمیں دکھائیں تو پھر یہ تو مشکل ہے ہرے کے لئے کہ خمینی بن کے دکھائیں